وہ کون سا جانور ہے جس کا وصن اسی لینڈ کروزر پرادو سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ جانور نہ تو ہاتھی ہے اور نہ ہی ہپوٹمس آپ سب کو ایک بار پھر ہماری ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین اکثر ہم بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں پھر چاہے وہ چیزیں انسان نے بنائی ہوں یا قدرت ہی ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ چھے ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا وزن بہت زیادہ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین اس دنیا میں سب سے وزنی جانور نہ تو ہاتھی ہے نہ ہی ہپوٹمس وہ جانور ہے بلو ویل جی ہاں اس کی لمبائی 33 میٹر لمبی ہوتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی آلی شان بیلڈنگ کے برابر ہے اور اس کا وزن 80 ٹن کے برابر ہوتا ہے جو کہ قریباً 80 ہزار لینڈ کروزر پرادو کے برابر ہوتا ہے اب جتنی بڑی یہ دیو قدامت ویل ہے اسی حساب سے یہ کھانا بھی کھاتی ہوگی تو یہ تقریباً ایک دن میں چار کروڑ کریپ اور شرمز کھا جاتی ہے نمبر پانچ پہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹرک ہے جو کہ دنیا کا سب سے وزنی اور بڑا ٹرک مانا جاتا ہے جس کو بیلاز 75710 کہا جاتا ہے یہ ڈبل سٹوری ٹرک ہوتا ہے جس میں چڑھنے کے لیے ڈرائیور کو ایک خاص طرح کی سیڑیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کا وزن 360 ٹن ہے جو کہ قریباً 100 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے وزن سے بھی دگنا وزن آرام سے اٹھا سکتا ہے اس ٹرک نے 500 ٹن کا وزن اٹھا کے گینیز ورڈ بک ریکارڈ میں اپنا نام بھی داخل کروا دیا اگر ہم اس کے فیول کی بات کریں تو اس کا فیول ٹنک میں تقریباً 5400 لیٹر پیٹرول آ جاتا ہے جو کہ ایک گھر کی پانی کی ٹنکی کے برابر ہے نمبر فور پر ہمارے پاس یہ ایکسکیلیٹر ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسکیلیٹر ہے اور اس کو بنانے کے لیے انجینئرز نے تقریباً پانچ سال لگا دیے یہ ایکسکیلیٹر زمین سے تیل اور گیس نکالنے کے کام آتا ہے نمبر تین پر ہمارے پاس دنیا کی ایک بہت بڑی شپ ہے جس کو آئیسس آف دا سی بھی کہا جاتا ہے اور اگر اس کے ایریے کے بات کی جائے تو یہ پچیس ہزار چھے سو سکوئر یارڈ پر مشتمل ہے یہ دنیا کا واحد محل ہے جو کہ پانی پر تیرتا ہے اور اگر ہم اس کی فیسیلیٹی کی بات کریں تو یقیناً ہر انسان وہ جان کے حیران رہ جائے گا اس میں ایک وقت میں چھے ہزار چار سو پیسنجرز سفر کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ دو سو کرو میمبرز بھی سفر کرتے ہیں سمندر پر تیرنے والے شہر کے اندر دکانیں، مارکیٹس، چکوزی، کسینو، وارٹر پارکس، بار اور اس کے علاوہ اس میں فوٹبال کورٹس، والیبال کورٹس، باسکٹبال کورٹس اور فٹنس سینٹر بھی موجود ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی کی اوپر تیرتا ہوا ایک جیتا جاکتا شہر ہے نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے برجل خلیفہ جو کہ دبائی کی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں 163 سٹوریز ہیں اگر بات کریں اس کی لمبائی کی تو یہ 828 میٹرز لمبی ہے اور اس بلڈنگ کا آدھا حصہ زمین پر جبکہ آدھا بادلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے بات کریں ایلیویٹرز کی تو اس میں 57 ایلیویٹرز ہیں جو کہ زمین سے برجل خلیفہ کے ٹاپ تک صرف ایک منٹ میں انسان کو پہنچا دیتی ہیں اور یہ دنیا میں سب سے تیز چلنے والی ایلیویٹرز ہیں اگر بات کریں کہ برجل خلیفہ پر کتنی کھڑکیاں موجود ہیں تو اگر ہر روز بھی ان کی صفائی کی جائے تو تمام کھڑکیوں کی صفائی میں 3 ماہ لگ جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 1 کی آپ لوگوں نے پٹری پر چلنے والی ٹرینیں تو دیکھیں ہوں گی لیکن دنیا کے اب کچھ ممالک میں زمین پر یعنی سڑک پر چلنے والی ٹرین بھی بنائی گئی ہے جی ہاں اس میں ایک بہت بڑا ٹرک ہوتا ہے جس کے پیچھے کنٹینر لگے ہوئے ہوتے ہیں بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ریل ریلوے ٹریک یعنی کہ ریل کی پٹری پر چلتی ہے جبکہ یہ سڑک کے اوپر چلتی ہے اس کی لمباری 500 فٹ سے لے کر 1000 فٹ تک ہو سکتی ہے جو کہ واقعی میں بہت لمبی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھ لے گئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ